بسم اللہ وقمان حرفان پلیز لائک اور سبسکرائب میرے چینل نوول ہے روحی یارم اس کو تحریح کیا ہے عریس شاہ اپیسوڈ 1 یہ منزل دبائی کے بہت بڑے شہر راس الکھیما کا ہے اس شہر کو راس الکھیما اس لئے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں کی موسم میں شابط رکھنے والے چھوٹے چھوٹے مکان ہیں جو ساہر سمندر پر مجود ہیں اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کام کرنے کے لئے خود نہیں آتا تھا لیکن اس وقت سوال اس کے لیفٹ ہینڈ شارف کا تھا وہ جو بچپن سے اس کے ساتھ تھا اس کے ہر کام میں برابر کا شریح آج ویسے طرح نہیں چھوڑ سکتا تھا وہ اس وقت دبائی کے ایک بہت بڑی جیل میں تھا اس کا وفادار ساتھی اس پر جانی چھاور کرنے والا والے کو وہ اس طرح سے نہیں چھوڑ سکتا تھا یہ سچ تھا کہ ڈان کو اس سے کوئی محبت نہ تھی اس کے ساتھ کوئی دلی و بستگی نہ تھی مگر وہ اس کے لیے جان دینے کا ہونستہ رکھتا تھا اور ڈان کو ایسے ہی لوگوں کی ضرورت تھی رات ایک بجے کا وقت تھا راسل کھیمہ شہر دن میں جتنا ویران اور خموش ہوتا رات میں اتنا ہی روشنیوں سے بڑا ہوتا اور ڈان اکثر اپنے کام روشنیوں میں کرنے کا آتی تھا کیونکہ اسے پتا تھا کہ گناہگار کوئی اس کا گناہ نہیں بلکہ گناہ چھپانے کا طریقہ مار دیتا ہے اس لئے وہ جو بھی کرتا کھلے عام کرتا وہ اپنے کسی بھی کام میں کوئی گلتی نہیں کرتا تھا شاید یہی وجہ تھی کہ بتیس سال کی عمر میں وہ انڈر ورلڈ کا ڈان تھا گناہوں کی دنیا میں قدم رکھتے ہی ڈان نے شہر میں ڈان نامی کئی کیڑے مکوڑوں کو مسل ڈالا دبائی کا بچہ بچہ ڈان ڈا ڈیول کو جانتا تھا لیکن کوئی بھی اس کی شکل سے واقف نہ تھا وہ اتنی صفائی اور حشاری سے کام کرتا تھا کہ ساتھ کھڑے خیزر کو بھی پتہ نہیں چلتا شارف بھی گناہ نہیں تھا اس نے بھی کئی گناہ کیے تھے لیکن جس چیز کا الزام ابھی اسے دیا جا رہا تھا وہ اس نے نہیں کیا تھا اور ڈان کو یہ منظور نہ تھا کہ اس کی ٹیم میں کسی کو اس طرح سے ٹارگٹ کیا جائے اسے جن لوگوں سے مطلب نہ ہوتا ان میں سے کوئی تعلق نہیں رکھتا تھا نہ ہی دوستی اور نہ ہی دشمن لیکن واسک ملک نے اسے سامنے سے للکارہ تھا اس کے لیفٹ ہینڈ شارف پر الزام لگا کے اسے جیل کے اندر کروا دیا تھا اور یہی چیز ڈان کو غصہ دلا رہی تھی واسک ملک جو کہ فون پر اسے دمکیاں دے چکا تھا کہ وہ شارف کو پھانسی کے پھندے تک پہنچ جائے گا اس وقت اس سے چھپ کر ان چھوٹے چھوٹے مکانوں میں سے کسی ایک مکان میں تھا اس نے واسک ملک کو کہا تھا کہ چھپنے سے بہتر ہے کہ وہ سامنے آ کر اسے بات کرے لیکن واسک ملک نہ مانا اسے کی وجہ سے آل شارف ایک ہفتے سے زیادہ وقت سے جیل میں تھا وہ ڈان کا لیفٹ ہینڈ تھا اسے جیل میں کسی چیز کی کمی نہ تھی ایسی ٹی وی بیڈ وہ ڈان کا خاص بندہ تھا اسے ہر چیز مہیا کی گئی تھی لیکن جیل سے زیادہ ڈان کو یہاں اس کی ضرورت تھی اس کی وجہ سے اس کا باہر ہونا ضروری تھا وہ تنگلی سے نکلتا ہوا ایک گھر کے اندر داکھی ہوا جہاں اس کے کچھ آدمی ایک آدمی کو زمین پر بٹھائے اس کے سر پر بندگ کے تانے کھڑے تھے وہ بلکل خموشی سے آ کر سوفے پر بیٹھ گیا اس کے چیرے پر کوئی تاثر نہ تھا واسک ملک نے ذرا سی نگاہ اٹھا کر اس کے چیرے کی طرف دیکھا گنے کالے بال جو پیچھے کی طرف ہونی میں بند ہونے کے باوجود بھی ماتھے کو کور کی ہوئے تھے سرکھ و سفیر رنگت سبز آنکھیں ہلکی ہلکی داری ذرا ذرا سین موج وہ جب بات کرتا اس کے گال پر ایک ڈمپل نمائی ہوتا لیکن یہ شخص ہنستا نہیں تھا اس لئے آج تک جس نے بھی اس کے گال کا ڈمپل دیکھا تھا اس سے بات کرتے ہوئے دیکھا تھا بے شک وہ عربی شہزادہ ہنستے ہوئے بھی کیامر ڈھاتا ہوا جب کارٹنے کی عقاد نہ ہو تو بھونکنا بھی نہیں چاہیے وہ اس کے شان بے نیازی سے سوفی پر بیٹھتا ہوا بولا اب تک واسک ملک اور ڈان کے سامنے اپنی عقاد کا اندازہ اچھے سے ہو چکا تھا وہ اتنے چھوٹے سلاکے میں آ کر چھپ کے بیٹھ چکا تھا لیکن ڈان اسے یہاں سے بھی ڈون نکالا مجھے معاف کر دو ڈیول مجھ سے گلتی ہوگی تم جیسا کہو گے میں ویسا کروں گا پلیس مجھے مت ماننا اسے جیسے ہی اندازہ ہوا کہ اب وڈون سے بچ نہیں سکتا وہ رونے لگا تم تمہیں ثبوت چاہیے نہ اپنی آدمی کے بے گناہ ہونے کا میں تمہیں ابھی ثبوت دیتا ہوں وہ جلدی سے زمین سے اٹھنے لگا جب اس کے آدموں نے بندوق پر زور دے ایک ڈال کر اسے واپس بٹھا دیا تمہیں کیا لگتا ہے اگر میں یہاں تک پہنچ سکتا ہوں تو کیا تم سے ثبوت نکالنا میرے لئے مشکل ہے وہ اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھنے لگا میں واسک ملک اپنا مزاق اڑاتا ہوا محسوس کر رہا تھا تمہیں کیا لگتا ہے واسک میرے لئے شارف کو چھڑوانا مشکل ہے نہیں میں جب چاہوں اسے جیل سے نکلوا سکتا ہوں ایسے ایسے اس نے اپنے ہاتھ کی دو گلیاں سے چھٹکی اس کے آنکھوں کے سامنے بجاتے ہوئے کہا تم جانتے ہو میں تمہیں کیوں ڈونڈ رہا ہوں واسک ملک میں تمہیں شارف کے لئے نہیں بلکہ ان لڑکیوں کے لئے ڈونڈ رہا ہوں جس کی ویڈیو تمہارے پاس ہے وہ لڑکیاں جو باحفاظت ترکی میں ہیں لیکن ان کی فاش ویڈیو آج بھی تمہارے پاس موجود ہیں میں یہاں شارف کے لئے نہیں بلکہ ان لڑکیوں کے لئے آیا ہوں اس ویڈیو کا اریجنل پرنٹ میرے سامنے ریموڈ کرو اور باقی کو خود کرواؤ ابھی تمہارے پاس صرف دس منٹ ہیں اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا لیکن ہمیں کچھ نہیں کر سکتا وہ ویڈیو تو سائٹ پر ریلیز ہو چکی ہیں اب تو کروڑوں لوگ دیکھ سکے ہوں گے کیا یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے ڈونڈ نے اس کے سر پر بندو تانتے ہوئے اس کی بات کاٹی نہیں رکو میں کچھ کرواتا ہوں مجھے مت ماننا وہ پھر سے التجاہ کرنے لگا دس منٹ ڈونڈ کا لہجہ صفاق تھا اور پھر سامنے کھڑے شخص اسے اپنے تر کپ دکھانے لگا اپنی جان بچانے کے لیے یہ شخص کچھ بھی کرنے کو تیار تھا وہ کپ کپ آتی ہاتھوں سے کبھی ایک طرف فون کرتا تو کبھی دوسری طرف جبکہ اس کے آدمی اس کے گھر کی تلاشی لے رہے تھے کیونکہ جو بھی تھا اس کے سارے آدمیوں کا ریکار بہت ساکھ تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ شارف کے خلاف بھی ایسا کوئی صبوت جوٹھا ثبوت رہے اور پھر وہی ہوا دس منٹ کے انگلٹیوں کی ہر ویڈیو سائیڈ سے ہر قسم کی دوسری فائش جگہ سے دور کر دی گئی وہ لڑکیاں جو شادی کے بعد اپنے خاون کے ساتھ ہنیمون کے لیے یہاں آئی تھی واسک ملک نے ہوتل سے رومز میں کیمرہ لگا کر ان کی ویڈیوز بنائیں جنہیں بعد میں سائیڈ پر نلیز کر کے بہت پیسہ کمانے کا ارادہ تھا وہ کپل شاید یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا تھا لیکن ڈیول جانتا تھا وہ جانتا تھا کہ ان کی زندگی کس طرح سے برباد ہو سکتی ہے ڈیول میں میں نے ہر قسم کا پرنٹ ریموف کروا دیا ہے لیکن وہ رکا لیکن کیا وہ گسے سے چلایا ان ویڈیو کا ایک پرنٹ پاکستان پہنچا دیا گیا ہے اس کی بات سنکر ڈیول نے ایک نگاہ اپنے دائیں طرف کھڑے خیزر پر ڈالی جو کہتا تھا کہ اس کا ملک بہت پاک صاف ہے بہت نیک ہے اس کے ملک میں کوئی فہاش کام نہیں ہوتا لیکن اب پاکستان بھی دنیا کے ساتھ سا چل رہا تھا خیزر اس سے نگاہ نہیں ملا پا رہا تھا کوئی بات نہیں پاکستان سے میں نکلوا لوں گا اسے ایک ہفتے بعد صدیق کی بیٹی مسئومہ یہاں آنے والی ہے میں اسے کہہ دوں گا وہ لے آئے گی خیزر نے حل پیش کیا تو ڈراؤن اٹھ کر کھڑا ہو گیا اب اس کا یہاں کوئی کام نہ تھا پھر پیچھے مڑا اور واپس اس کے سامنے آ کر رکا جانتے ہو واسق لوگ کہتے ہیں کہ جس کا کوئی اپنا نہیں ہوتا وہ دوسروں کی ماں بیٹیوں کی عزت کرتی ہیں لیکن آج تم نے ثابت کر دیا کہ یہ بات بالکل غلط ہے جن لڑکیوں کے تم نے یہ ویڈیو بنائی وہ ابھی اپنی زندگی شروع کر رہی تھی ذرا سوچو اگر وہ ویڈیو ان لڑکیوں تک پہن جاتی تو کیا کبھی زندگی میں خود سے نظر ملانے کے قابل رہتی چوری کرو ڈاکا ڈالو قتل کرو لیکن ڈیول زنہ نہیں کرنے دے گا تم ایک اچھے آدمی تھے وہ رکا مگر تھے واسق ملک کو بات سمجھنے کا موقع دینے سے پہلے ہی گولی چلی سامنے کھڑا وجود بے جان ہو گیا وہ صبح سات بجے کے اٹھی ہوئی تھی روز کی بنسبت آج کام اتنا زیادہ تھا کہ اسے اثر پڑنے کا وقت بھی نہ ملا صبح سے سانس لینے کی بھی فرصت نہ تھی آج گھر میں نو قسم کے کھانے بنائے گئے آخر رانیہ آپی کا رشتہ جو آ رہا تھا وہ اندر تیار ہو رہی تھی اپنی دوست دو بہنوں تانیا ماریا کے ساتھ اس کے ہاتھ میں لزت تھی وہ صبح سے ہی کچن میں گسی تھی سب کام کر چکی تھی اسے تین بجے سے پہلے ہی گھر سے نکلنا تھا کیونکہ امی کا حکم تھا کہ جب تک یہ رشتے والے یہاں سے چلے نہ جائیں تب تک اپنی شکل کسی کو نہ دکھائے ان کا گھر اتنا چھوٹا سا تھا کہ کوئی بھی چھپ کر نہ بیٹھ سکتا پورے گھر میں صرف دو ہی کمرے تھے ایک میں جہاں ان کی بیٹیاں رانیاں تانیاں اور ماریاں رہتی تھی دوسرا کمرہ جہاں امی رہا کرتی تھی اور تیسرا کمرہ یہ اتنا چھوٹا سا گھر تھا کہ باہر کھڑے شخص کو پورا کمرہ نظر آتا اس لئے امی کا حکم تھا کہ جیسے ہی کھانا بن جائے اور سارا کام ختم ہو جائے وہ جلدی سے یہاں سے اٹھ کر فاطمہ بی کے گھر چلی جائے کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ستیلی بیٹی ایک بار پھر سے ان کی بیٹیوں کا کام خراب کر دے وہ صبح سے گھنچکر بنی ہوئی تھی اور آج اتفاق ایسا تھا کہ امی نے صبح سے اسے ایک بھی پھپڑنا مارا تھا اسے صرف فاطمہ بی بی کے گھر جانے کی اجازت تھی جہاں دوپیہ میں وہ بچوں کو قرآن پڑھاتی تھی جس کی فاطمہ بی بی اس کے امی کو تمکھا دیتی تھی اس کے علاوہ بچے محلے کے بچوں کے والدین بھی اسے کچھ نہ کچھ دیتے رہتی اگر اسے روح کے وجود سے کوئی فائدہ نہ ہوتا تو تزدید اسے کب کا اس گھر سے نکال چکی ہوتی آخر ان کے شوہر کے دوکھے سے تو یہ اولاد تھی ان کے شوہر نے دو شادیاں کی تھی پہلی شادی تازیم سے جس میں سے ان کی تین بیٹیاں تھی بیٹا نہ ہونے کی صورت میں انہوں نے دوسری شادی کر لی لیکن تازیم سے شکر جب تازیم کو یہ بات پتا چلی تو بہت دیر ہو چکی تھی بیٹا تو انہیں دوسری بیوی سے بھی نہ ہوا بس ایک انچاہا وجود روح دنیا میں آگئی وہ مسوم سی لڑکی ہے کسی سے پیار کرنے والی لیکن یہاں اسے کوئی پیار نہیں کرتا تھا سوائے فاطمہ بی بی کے وہ مسوم لڑکی اپنا بچپن کھو چکی تھی وہ انیس سال کی ہو چکی تھی گورنمنٹ سکول میں اس نے میٹرک کر لیا لیکن اس کے آگے اپنا تلیمیں سے حصہ جاری نہ رکھ سکی وہ پڑھنا چاہتی تھی کچھ بننا چاہتی تھی لیکن کچھ نہ کر پائی اس کے حصے میں محبتیں نہ تھی اگر کچھ تھا تو تین بہنیں یا امی کے تھپڑ وہ دن میں درجوں کے حساب سے اس کے موں پر اپنے نقش بناتے وہ احساس کم طریقہ شکار لڑکی اپنے آپ سے بھی محبت نہیں کرتی تھی اسے فاطمہ بی بی کے گھر میں جانے کی اجازت بھی صرف اس لیے تھی کیونکہ وہ اس کی امی کو مہینے کے پانچ ہزار بپیہ دیتی تھی فاطمہ بی بی جانتی تھی کہ اس کے ساتھ اس گھر میں کیا کیا ہوتا ہے روح بچپن سے ان کے پاس آتی تھی کہ انہیں وہ پیاری سی لڑکی بہت عزیز تھی اس کی ماں کا نام نور تھا اور اس کے باپ کو اس سے محبت نہ تھی اس کی ماں نے اس کا نام روح نور رکھا تھا یعنی کہ وہ اپنی ماں کی روح تھی اسے اس کی بچپن کی یاد چھین دی گئی وہ صرف چند دنوں کی تھی دب اس کی ماں سے دنیا کی ٹھوکروں میں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی گی اس کے باپ کو اس سے کوئی مطلب نہ تھا وہ تو بس اسے اٹھا کے اس کی ستیلی ماں کے پاس لے آیا تھا ستیلی اولاد سے بھی بھلا کوئی محبت کرتا ہے اس کے باپ نے کبھی اسے پیار سے نہ دیکھا اور ساتھ سال کی عمر میں وہ یتیم ہوگی اس کی ستیلی ماں کو جو ذرا سا اپنے شوہر کا ڈر تھا اس کے سامنے روح کو کچھ نہ کہتی وہ ختم ہو گیا ساتھ سال کی عمر میں ہی اس سے اس کا بچپن چھین لیا گیا تظیم نے صاف لفظوں میں کہا کہ فریقی روٹی نہیں ملے گی کام کرنا ہوگا ساتھ سال کا بچہ جو اپنے کپڑے بھی کھڑ نہیں بدل سکتا رو نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں جارو اٹھا لیا اسے ساتھ بیٹھ کر کھانے کی اجازت نہ تھی جو بچتا ہے وہ ہی کھانے کو ملتا وہ روتی نہ تھی اسے ان سب چیزوں کی عادت ہو چکی تھی اسے واضح نکالنے کی اجازت نہ تھی وہ بھی انسان تھی اسے بھی گصہ آتا تھا لیکن اسے جب گصہ آتا ہے وہ اپنے آپ پر نکالتی تھی امی کے چھوٹے سے کمرے میں بس ایک ہی بیٹھ تھا اسے زمین پر سونے ایک ہی جگہ میں اثر تھی اسے یہ پتہ نہ تھا کہ یہ چٹائی کب سے اس کے پاس ہے لیکن وہ جب سے سو رہی تھی اسے یہی پھٹی پرانی چٹائی دی گئی تھی میٹرک تک سکول جاتی رہی جو اسی کے محلے میں ایک گورنمنٹ سکول تھا یہ بھی فاطمہ بی بی کی مہربانی تھی جو اس کی امی کی منتیں کر کے سکول میں داخل کروا دیا وہ پڑھائی میں بہت اچھی تھی فاطمہ بی بی کا کہنا تھا کہ اگر وہ ایسی پڑھتی رہے تو کچھ بن سکتی ہے پندرہ سال کی عمر میں جب اس نے میٹرک پاس کیا تو امی نے کہہ دیا کہ اب گھر کے کام کا سیکھے یہ تو کیا سیکھتی اسے سب کچھ آتا تھا بچپن سے وہ سب کچھ کر لیتی تھی مگر اسے کسی کے سامنے بولنے کی اجازت نہ تھی گلتی سے ان کے گھر میں کوئی مہمان یا رشتے دار آتا تو یہی سوچتا کہ شاید یہ بچی گنگی ہے اس کی سب سے چھوٹی بہن ماریا ابھی اس سے چھ سال بڑی تھی اور تینوں ابھی کوائی تھی اس سے پہلے رانیا کے لیے ایک رشتہ آیا تھا لیکن جب انہوں نے روح کو سامنے دیکھا تو کہہ دیا کہ ہمیں اس سے شادی کروانی ہے اگر آپ کو منظور ہو تو جس کے بعد روح بیچاری کے جسم پر نہ جانے کتنے ہی زخم تھے امی بات بات پہ اسے مارنے لگتی کہتی تو جوان کے سامنے آئی اس لیے میری بچی کا رشتہ ٹوٹ گیا وہ روتی تڑپتی لیکن کون سنتا تھا اس کی وہ ساری رات روتی تھی وہ بے حص عورت جسے لوگ ماں کہتے تھے وہ بے خبر سوتی رہتی وہ جانتی تھی کہ اس دنیا میں اس کا کوئی نہیں ہے اور فاطمہ بی بی وہ تو صرف پڑھوسن ہے وہ بس اس کے نام پر پانچ ہزار روپے اس کی ماں کہتیلی پر رکھ دیتی تھی اسے ایک گھنٹہ گھر سے باہر رہنے کی اجازت تھی لیکن صرف فاطمہ بی بی کے گھر اور کہیں جانے کی خواہش بھی نہ تھی وہ صرف فاطمہ بی بی سے اپنا دکھ مارتی اس کے زخم دیکھ کر وہ حمدر عورت اکثر اوپڑتی اور کہتی وہ دن دور نہیں جب تمہاری زندگی میں ایک شہزادہ آئے گا اور تمہیں اس دنیا سے نکال کر لے جائے اپنے ساتھ لے جائے گا تمہیں خوشیاں دے گا محبت دے گا تمہاری ہر خواہش کو پورا کرے گا ان کی بات سنکر وہاں ستیتی شہزادہ شہزادیوں کی زندگی میں آتے ہیں فاطمہ بی بی میری زندگی میں کوئی شہزادہ نہیں آئے گا اگر اسے آنا ہوتا تو اب تک آ چکا ہوتا امی بہت زیادہ پریشان بیٹھی تھی مہمانوں کو گئے ہوئے ابھی تقریباً دو سے تین منٹ ہی ہوئے تھے لیکن ان کی شکلیں ہی بتا گئی تھی کہ رانیہ ان لوگوں کو کچھ خاص پسند نہیں آئی امی مجھے نہیں لگتا یہ لوگ رشتہ کریں گے دیکھو کیسے عجیب سے سوال پوچھ رہے تھے ہماری رانی سے مالیا نے بعد شروع کی ٹیبل پر کھانے پینے کی جیزیں بکری ہوئی تھی اچھی خاصی مہنگی ترین دعوت کی جئی تھی رانیہ کو تو کھرچے کا سوچ سوچ کر ہولوٹ رہے تھے ارے پریشان مت ہو مجھے تو لگتا ہے یہ رشتہ ہو جائے گا اب میری رانیہ ہے ہی اتنی خوبصورت امی نے رانیہ کا میک اپ سے لدہ چیرہ دیکھتے ہوئے کہا جبکہ لڑکے کی بہن نے بڑی مہارت سے پوچھا تھا ارے رانیہ بی بی میں پارٹی میک اپ کرتے ہوئے تو تین سے چار گھنٹے لگ جاتے ہیں آپ نے یہ اتنا سارا کھانا کیسے بنایا جس پر امی نے کہا کہ ان کی بیٹی ہر فن مولا ہے ویسے امی ایک بات آپ نے نوٹ کی ان لوگوں نے صرف کھانے کی ہی تعریف کی وہ بھی اس منحوس کے ہاتھ کے بنے ہوئے کھانے کی تانیہ نے ساری توجہ روح کی طرف دلوائی ہاں امی بلائیں اسے یہ سارا سمان اٹھائے یہاں سے مجھے تو اس لشتے کی کوئی امید اچھی امید نہیں ہے ماریہ نے اٹھتے ہوئے کہا اور گھر کی چار دیواری گھر کی دیوار پہ جا کے کھڑی ہوئی فاطمہ بی بی روح کو گھر بیجیں لہجے میں دنیا بھر کی عزت اور محبت مو کر کہا کیونکہ دنیا کے سامنے وہ روح کی سٹیلی نہیں بکی بلکہ سکی بہنیں تھی یہ بات الگ تھی کہ فاطمہ بی بی سے کچھ بھی شکا ہوا نہ تھا اس لئے تو ماریہ کے واس سنتے ہی روح نے کامتی واسے کہا آپی میں بس ابھی آئی اور دھوڑتے ہوئے دروازے سے نکل کر اپنے گھر کے دروازے کے اندر آگئی آگئی محنوس اٹھاؤ یہ سب رانیا نے اپنے چیرے پر آئے ہوئے بالوں کو سٹائل سے پیچھے کرتے ہوئے ان سے کہا تو تیزی سے آگئے بڑی عثمان اٹھانے لگی جبکہ وہ چاروں ٹانگ پر ٹانگ رکھے وہی باہی سین میں کھرسیوں پر بیٹھی تھی جب دروازہ بجا اور ایک خوبصورت سن اور جوان اندر داخل ہوا رانیا فوراً الٹ ہوگی جبکہ مار گیا اور تانیا بھی کھڑی ہو کر اسے دیکھنے لگی سب سے پہلے امی اسمبلی ارے واحد بیٹا کچھ بھول گئے تھے کیا آو نا امی نے خوش شامدی انداز میں کہا آنٹی در اصل میرا موبائل وہیں ٹیبل پر رہ گیا تھا وہاں مسکراتے ہوئے آگے بڑھا اور میج سے اپنا فون اٹھانے لگا تب ہی روکیچن سے نکلی اور ٹیبل کی طرف آئی وہ سامنے کھڑے لڑکے کو دیکھے بغیر ہی ٹیبل سے سمان اٹھانے لگی لیکن اس کا سارا دھیان روح پر دیکھ کے رانیا کئی آنکھیں گسے سے سرکھ ہونے لگی اسے کیا مسئلہ تھا واحد کے سامنے باہر آنے کی ضرورت کیا تھی یہ ہمارے گھر میں کام کرتی ہے امی نے واحد کا دیان روح کی طرف دیکھتے ہوئے روح کو ہاتھ سے کھینج کا پیچھے کیا سخت نظروں سے اسے اندر جانے کا اشارہ کیا روح فوراں ہی کچن میں جا کر چھپ گئی آنٹی آپ کے گھر میں کوئی نوکر کام کرتا ہے اس کا ذکر آپ نے پہلے نہیں کیا واحد کا دیان ابھی بھی کچن کے دروازے کی طرف ہے جہاں روح ابھی گائب ہوئی تھی ہاں بیٹا وہ دراصل اسی محلے سے ہی آتی ہے تھوڑا بہت کام کرتی ہے تو میری رانیا اسے کچھ نہ کچھ دے دیتی ہے انہوں نے اس کا دیان ایک بار پھر سے رانیا کی طرف درانے کی کوشش کی لیکن اس کی شکل کی بزاری ہی بتا رہی تھی کہ اسے رانیا میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اسی محلے میں گھر ہے اس کا کہاں واحد نے جیسے اس کی اگلی بات سنی ہی نہ تھی جبکہ اندر بیٹھی روح کو ایک بار پھر سے اپنی شامت آتی ہی نظر آ رہی تھی اور پھر ویسا ہی ہوا تقریبا کچھ ہی دیر بعد سب سے پہلے رانیا کے چیخنے چلانے کی آواز جانا شروع ہی میں نے کہا تھا نامی یہ لڑکی میرا گھر نہیں بسنے دے گی دیکھا دیکھا آپ نے کیسے وہ اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور اسی کے بارے میں پوچھ رہا تھا اور اس کے گھر کی انویسٹیگیشن کر رہا تھا یہ لڑکی کبھی میرا گھر نہیں بسنے دے گی میں اسے جان سے مار ڈالوں گی جان بوجھ گئی یہ واحد کے سامنے آئی ہے وہ تیزی سے کچھن کی طرف کی اور روح کے بالوں سے پکڑ کر گسیڑ کر باہر لانے لگی جبکہ ایسا کرنے سے تانیا اور ماریا کے آنکھیں چمک اٹھی انہیں بھی تو حاف صاف کرنے کا موقع ہی مل گیا انہیں تو صبح سے ایک بار بھی ہاتھ اٹھانے کا موقع نہ ملا تھا دیوار سے دیوار جڑی ہونے کی وجہ سے اسے چلانے کی اجازت نہ تھی نجانے کتنی دے خموشی سے ان چاروں کی مار کھاتی رہی کبھی کبھی دل چاہتا تھا کہ وہ بھاگ جائے اس دنیا سے یا خودکشی کر کے ہی مر جائے وہ اکثر اللہ سے پوچھتی تھی کہ اگر اس کے ماں باپ مار ڈالے تو اسے زندہ کیوں رکھا محبت کے قابل لڑکی تو ہرگز نہ تھی اگر محبت کے قابل ہوئی قابل ہوتی تو کوئی بھی اس سے محبت کرتا کوئی تو ہوتا جو اس کے زخموں پر مرہم لگاتا وہ انچاہا وجود تھی اسے مار کھانے کے باوجود اتنی زلط کے باوجود اسے اٹھ کر رات کا کھانا بنایا خود کھانے کی ہمت نہ تھی عشاء کی نماز ادا کر کے چٹائے پر لیڑ کی اگلے دن دوپہر گیارہ کے قریب وہ لوگ واپس آئے انہیں اتنی جلدی جواب کی امید نہ تھی اور نہ ہی رانی کل کی طرح آج تیار تھی بلکہ وہ تو ابھی ابھی اٹھی تھی امی نے کھوش شامدی انداز میں انہیں بھولایا لیکن اگلی بات پہ ان کا چیرہ افق ہو گیا وہ لڑکی جو آپ کی گھر میں کام کرتی ہے ذرا بتائیں اس کا گھر کہاں ہے وہ دراصل واحد نے جب سے اسے دیکھا ہے ہمیں ایک پل کو بھی چین نہیں لینے دیا کیچن میں کھڑی روح کی روح ایک بار پھر سے کھاپ گئی تھی تو کل کے ذکھا مہرے تھے جبکہ کچھ دیر میں باہر امی کی آواز آنے لگی وہ تمام لحاظ مروت بولی انہیں سنانے میں مصروف تھی امی نے انچی انچی آواز میں کہا اگر اسے رانیا پسند نہیں ہے تو روح بھی نہیں ملے گی کیونکہ وہ اسی گھر کی لڑکی ہے اسی منحوس دورے ڈالے ہوں گے اس پر پہلے تو میں اسے رفع دفع کروں گی اس گھر سے امی نے گھسے سے چلاتے ہوئے کہا جبکہ ان لوگوں کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اس گھر میں آ کر انہوں نے اس بچی کی جان مشکل میں ڈال دی ہے اس عورت نے ایک نظر کی جند کی کھٹکی سے جانگتی مصوم سی اس لڑکی پر ڈالی جو اپنی شامت کا انتظار کر رہی تھی اور چلی گئی امی انچی انچی آواز میں روح کو پکا رہی تھی وہ سست قدموں سے چلتی باہر نکلی جہاں امی ہاتھ میں پائپ اٹھائے اسے پاس آنے کا اشارہ کر رہی تھی